مل خاص طور سے کرناٹک کے کونے کونے سے ایک لاکھ سے بھی زائد صلاح و سجھاؤ ہر نصر، ہر ام، ہر ذات اور تمام مذاہب کی آوازیں تو میں یہی چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک بن جائیں ہم سب بل جھڑ کر رہیں ہماری پارٹی صرف مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہے ہماری پارٹی سب کی پارٹی ہے عوامی فکروں کا ایک ایسا عظیم اجتماع ہندوستانی سیاست کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا آل انڈیا مہلہ امپاورمنٹ پارٹی نے ان سجھاؤں اور مشوروں کا تذزیہ کرنے کے بعد چنا کے بعد ہمارا جو میانفیشٹو ہے ہمارے غریب کے جو حقوق ہیں وہ دلانے کے لیے جو بھی پارٹی ہمارے ساتھ ہو جائے ہم سوچ سکتے ہی اس وقت میں ایک ایسا انتخابی منصور ترتیب دیا ہے جس میں کرناٹک کی ہر خاندان اور فیملی کو شامل کیا گیا ہے جب خاندان اور فیملی پیشاوارانہ معاشی اور سماجی طور پر خوشحال ہوں گے تب ہی گاؤں شہر اور ملک میں خوشحالی اور ترقی آئے گی ملک اور صوبہ کی عظمت دوبارہ قائم ہوگی عالمی سطح پر ہماری عظمت رفتہ اور وقار میں چار چاند لگے گا ہم نے اس انتخابی منصور کو صوبائی مسائل کے مطابق مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے جو ہمارے دیرینہ خواہشات کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوں گے نسال کے طور پر صوبہ میں درپیش مسائل سے سختی سے نمٹنا بنیادی دھانچے کو مضبوط بنانا انتظامی امور میں اصلاح حکومت میں لوگوں کی اشتراکیت بنیادی انفلاسٹکچر میں اضافہ معاشی ترقی اور خسالی آل انڈیا مہلہ امپاورمنٹ پارٹی نے دو ہزار اٹھارہ کے کرناٹک اسیمبلی انتخابات کے لیے اپنے انتخابی منصور میں صوبہ کرناٹک کے ترویجو ترقی کے لیے ایک تفصیلی خاکہ تیار کیا ہے کرناٹک کی صوبہی سرکات زیرا پنچائتوں تعلقہ اور مقامی اقائیوں سے رائے مشورہ کرنے کے بعد ان کی ضرورتوں کے مطابق منصوبہ بنائے گی ہر سطح پر سرکاری جواب دہی ہوگی ایک ایسی سرکار جو پریشانیوں کو قبل از وقت محسوس کرسکے اور ان کو حل کرنے کے لیے کار آمد منصوبہ بندی کرسکے ہم اپنے انفرسٹرکچر کی ترقی میں تیزی لائیں گے اور جدت پیدا کریں گے صوبہ کے ہر گاؤں کو ترقی کے خاص دھارے سے جوڑیں گے ہم اپنے قدرتی وسائل کا صحیح استعمال اور حفاظت کریں گے صوبہ کی ندیوں کو جوڑ کر بار زدہ اور قہد زدہ دونوں علاقوں کو فائدہ پہنچائیں گے تقنیقی طریقوں اور جدید افکار کو بڑھاوا ملے گا ذراعتی پیداوار میں اضافہ کیا جائے گا اور اس کو کسانوں کے لیے زیادہ مفید بنایا جائے گا روجگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے آلہ تعلیم تک سب کی پہنچ کو یقینی بنایا جائے گا تمام خاندان اور فیملی کے لیے کم قیمت پر میڈکل سہولیات دہی علاقوں میں شہروجینسی سہولیات کسانوں کو اپنی پیداوار کا صحیح قیمت خواتین کے لیے تعلیم روزگار اور تحفظ سماج کے پسمادہ اور کمزور طبقات کے لیے مصاوی مواقع اور سہولیات صوبہ کی ترقی کا مرکز فیملی کو بنا کر چلنا یہ کوئی خواب یا جہان تصور نہیں ہے محضوادوں کا کوئی مساودہ نہیں ہے یہ غور و فکر کے بعد ترتیب صدا مضبوط منصوبہ بندی ہے آل انڈیا محلہ ایمپاورمنٹ پارٹی نے ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کی ذمہ داری ہر دل عزیز خاتون محترمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ کو سونپا ہے جن کی قیادت انشاءاللہ صوبہ کرناٹک کو ترقی کے ان مناظر پر لے جائے گی جس کا خواب ہم نے آزادی کے بعد دیکھا تھا لیکن افسوس صد افسوس ایسا ہو نہیں سکا غریبوں بے سہاروں اور خصوصا خواتین کو ساتھ لے کر چلنے والی محترمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ صاحبہ کے ساتھ مل کر ہم بنائیں گے ایک عظیم اور ترقی آفتہ کرناٹک محترمہ ڈاکٹر نوہیرہ شیخ صاحبہ کے بارے میں بس اتنا کہنا کافی ہوگا یہ موجودہ دور کی آئرن لیڈی ہے موسیقی